ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل موریا سٹوری میں آج کی نیو سٹوری شروع کرتے ہیں میرا نام امیت ہے میں آپ سب کو ایک آنکھوں دیکھا قصہ سنانے جا رہا ہوں بات چار پانچ سال پرانی ہے اس سمیں ہم کروان نگر دلی میں رہتے تھے کچھ دنوں سے ہمارے محلے میں ایک چڑیر کے گھومنے کی افوہ پھیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ڈراؤنی عورت کو رات کے سمیں گھومتے ہوئے دیکھا ہے وہے کبھی گھروں کی چھت پر تو کبھی گھڑیوں نے گھومتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اس وجہ سے لوگوں نے چھت پر سونا بند کر دیا تھا اندھیرہ ہوتے ہی گھڑیاں سنسان ہو جاتی تھی ایک دن محلے کے لوگوں نے مل کر رات بھر پہرہ بھی دیا مگر کوئی نہیں آیا مجھے اس بات پر بلکل وشواس نہیں تھا جو بھی چڑیر کی باتیں کرتا تھا میں اس کا مجاگ اڑاتا تھا میرا ماننا تھا کہ یہ لوگوں کا وہم ہے یا تو کوئی انسان لوگوں کو ڈر آ رہا ہے ایک رات گھر کی لائٹ گئی ہوئی تھی سبھی لوگ اندر گرمی میں سوئی ہوئی تھی چڑیر کے ڈر سے کوئی چھت پر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا مجھے بھی اوپر جانے کی منہ ہی تھی مگر جب گرمی سہن نہیں ہوئی میں اپنا بشتر اٹھا کر چھت پر چلا گیا چھت پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک عورت چھت کی منڈیر پر بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں ماس کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہے کھا رہی تھی اس کا چہرہ دوسری طرف تھا کہ وہ اس کے جانوروں جیسے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے یہ سب دیکھتے ہی میری حالت خراب ہو گئی میں اپنا بشتر وہی چھوڑ کر نیچے بھاگ گیا اور دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اس دن سے مجھے بھی چڑیر والی بات پر وشواس ہو گیا اگلے کچھ دنوں تک چڑیر دیکھے جانے کی گھٹنائی ہوتی رہی پر کچھ دنوں بعد چڑیر دکھنا بند ہو گئی لوگوں کا ڈر بھی ختم ہونی لگا مگر میں نے جو دیکھا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا دھنیوا دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کرنا